اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو ٹوٹوریل گیک چینل پر خوشمدید کہتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج آپ لوگوں کے لیے ہاربر 13 ڈگری ایس کی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ہاربر 13 ڈگری ایس کے سگنل کا کافی ایشو چل رہا تھا کافی سارے دوستوں کے پاس ہاربر 13 ڈگری ایس فور ریسیو نہیں ہو رہی تھی مین کے ہاربر 13 ڈگری ایس کی کافی ساری ٹی پیس بہت زیادہ ویک تھی دوستو ایک تو موسم کی وجہ سے موسم گارم جب ہوتا ہے تو سگنل ویک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ کا بھی تھوڑا ایشو تھا تو کافی سارے دوستوں کے پاس آٹھ فیٹ پہ بھی ہاربر 13 ڈگری ایس کے یو بین فور ریسیو نہیں ہو پا رہی تھی تو ان دوستوں کے لیے آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں کہ ہاربر 13 ڈگری ایس کے سگنل اس وقت بہت زیادہ سپرانگ ہو چکے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریوٹیس کر گئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے فرنس اگر آپ ہاربر 13 ڈگری ایس یوزر ہیں یا اگر آپ ہاربر 13 ڈگری ایس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز لے کر آیا ہے کہ ہاربر 13 ڈگری ایس کے سگنل کافی زیادہ امپروو ہو چکے ہیں کافی زیادہ سٹرانگ ہو چکے ہیں دوستو پاکستان کے کچھ ایریاز میں ہاربر 13 ڈگری ایس چار فی ڈش انٹینہ پر بھی ریسیب ہو سکتی ہے پہلے اس پر بہت کم چینل ریسیب ہوتے تھے مین کے یہ کے بی کے کا جو ایریہ ہے اگر آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ چار فیٹ پر تقریباً 600 پلاس ہاربر 13 ڈگری ایس کے چینل ریسیب کر سکتے ہیں باقی جو سیٹیز ہیں جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان وہاں آپ منیموم چھ فیٹ پر ٹرائے کریں کے بی کے والے دوست چار یا پانچ پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ہاربر 13 ڈگری ایس کو اس ٹرائم فور ریسیب کرنا چاہتے ہیں دوستو آر فیٹ ڈیش انٹینہ پر اس وقت ہاربر 13 ڈگری ایس فول سٹرانگ سگنل دے رہا ہے اور اس کی سگنل کافی زیادہ امپروو ہو چکے ہیں ہمیں کافی ساری رپورٹ بھی اس کے مطالق ملی ہیں اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہاربر 13 ڈگری ایس سیٹ ہے تو آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں اس کے باوجید اگر آپ کے پاس سگنل نہیں آرہی تو جو سٹرانگ ٹی پی آپ کے پاس ہے ہاربر 13 ڈگری ایس کی وہ لگا کر آپ سڈیش کو تھوڑا سیٹ کریں اس کے سگنل میکسیمم کریں اور اس کے بعد آپ بلائنس کان ساٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پہلے سے زیادہ چینل ریسیب ہوں گے دوستو ہاربر 13 ڈگری ایس کی آپ کو یہ اپ ڈیٹ دینی تھی کہ ہاربر 13 ڈگری ایس کے جو ویک سگنل تھے وہ کافی زیادہ امپرویو ہو چکے ہیں اب آپ پہلے سے زیادہ چینل چار پانچ چھ سات آٹھ فیٹ ایس کی انٹین اپ پر ریسیب کر سکتے ہیں کہ پیکے والے دوست چار فیٹ پر بھی اس کو ریسیب کر کے چھ سو پلاس چینل دیکھ سکتے ہیں باقی جو ایریز ہیں وہاں پہ آپ منیمم چھ فیٹ پر ٹرائی کریں تو آپ کو اس وقت ہاربر 13 ڈگری ایس کا بہترین ریزلٹ ملے گا تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی ہاربر 13 ڈگری ایس کیو بینڈ کے حوالے سے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ ہاربر 13 ڈگری ایس کو ریسیب کرنے کے لیے کون سی الین بی اچھی ہے دوستو ویسے تو جو سب سے اچھی الین بی سمجھی جاتی ہے الٹرا بلیک جو اوریجنل واری ہوتی ہے الٹرا بلیک میں دو ورین آتے ہیں ایک اوریجنل اور ایک کافی جب بھی آپ الٹرا بلیک انویورٹو الین بی جس سے بھی بائی کریں تو یہ گارنٹی کے ساتھ بائی کریں کہ وہ آپ کو اوریجنل پرادکٹ ہی دے رہے ہیں اگر آپ کو الٹرا بلیک الین بی بائی کرنی ہے تو ہمارے پاس اس کا ہنڈر پرسن گارنٹیڈ اوریجنل سٹارک اویلیبل ہے آپ ہم سے بھی بائی کر سکتے ہیں تو ہاربر 13 ڈگری ایس کو ریسیب کرنے کے لیے آپ الٹرا بلیک کو یوز کریں یہ آپ کو اچھا رزیل دے گی اور یہ سگنل بہترین طریقے سے لاک کرتی ہے نارمل الین بی کی نسبت دوستو امید کرتا ہوں یہ ہاربر 13 ڈگری ایس کی نسبت سے اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے ہارے کی گا خود حافظ